ان کی پرڈکشن ہی ان کی جان کی دشمن بن گئی ہے پچھلی ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل تھی انہوں نے تقریباً 6-7 مہینے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میاں صاحب پاکستان آئیں گے اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور آپ یہ دیکھیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں ان کا بازو کسی نے آکر فریکچر کر دی ہے جو شخص بھی ان لوگوں کی بات نہیں مانتا یہ اس کو مختلف کیسز کے اندر جیل میں ڈال دیتے ہیں زدو خوب پڑتے ہیں لیکن ہمیں آپ سے یہ توکہ نہیں تھے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ٹوچر کیا جائے گا کیا ابھی بھی آپ بلیو کرتی ہیں اپنی اس بات پہ جو آپ نے کہا ہے کہ ان کی جان ابھی بھی خطرے میں ہیں کہ کئی میڈیکل ایشو تو نہیں ہوگا میڈیکل ایشو جی بالکل میں نے شروع سے ہمیں یہی کہا ہے کہ یہ ملک ان کو راس نہیں آئے گا میڈیکلی وہ یہاں سے کیوں گئے تھے چار سال پہلے وہ اس ملک سے آئی سی یو سے نکل کے کہ جی میں مرنے والا ہوں بہت بیمار ہوں لندن گئے آج تک میں نے کبھی کسی بیٹی کو اپنے باپ کا ماتھا چونتے نہیں دیکھا ہمارے ہاں باپ بیٹی کا ماتھا چونتا ہے یہ پہلی بیٹی ہے جو اپنے باپ کا ماتھا چونتے تھی کوئی ڈراما سین تھا جب ڈراما ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ نے کرنا کیا ہے اچھے بتائیں دی میہا صاحب کی صحت کے حوالے سے آپ کی سچیٹمنٹ سوچل میڈیا پہ وائدل ہو رہی ہے جس میں آپ کہنے ہے کہ ان کی جان کو حطرہ ہے کیا ابھی بھی اس پہ آپ قائم ہیں یہ ملک جو ہے نا بہت برا ہے یہاں پر اچھے ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں یہاں پر آب و حواب کو پتا ہے کتنی آلودگی ہے اسی محور میں رہے تو تو ان کی صحت بہت خراب ہو سکتی ہے ساتھ اس وقت جس حالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بازو آپ کا ٹوٹا ہوا ہے یہ آپ کو کس چیز کی سزا ملی ہے پتہ نہیں دو لڑکے تھے بائٹ پہ انہوں نے مجھے دھکا دیا میں سڑک پہ گر گئی تو انہوں نے جاتے میں یہ کہا نون لیگ بس اتنا مجھے پتا ہے زندہ بات مجھے اور نہیں پتا کہ وہ کون تھے کس کے تھے اسلام لیکن ناظرین میں ہوں آپ کا میز پان ارتضاء بات ہمارے ساتھ لالا رکھ سبا موجود ہیں پومیسٹ ہیں یہ کارڈ ریڈر ہیں اور آپ نے ان کو ہمیشہ دیکھا کہ یہ سچ بولتی ہیں جو بھی ان کی پرڈکشن ہوتی ہے اس پرڈکشن کے مطابق یہ بولتی ہیں لیکن ان کی پرڈکشن ہی ان کی جان کی دشمن بن گئی ہے پچھلی ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل تھی جس میں انہوں نے میاں محمد نوازشی صاحب کے بارے میں یہ پیشن کو ہی کی تھی پہلے ہی بہت دیر پہلے ہی کہ میاں صاحب پاکستان آئیں گے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب پاکستان نہیں آئیں گے لیکن انہوں نے تقریباً چھ سات مہینے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میاں صاحب پاکستان آئیں گے اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہے ان کا کام ہے بتانا ہم نے ہان صاحب کے بارے پرڈکشن کی وہ بھی بتاتی ہیں لیکن ان کی وجہ سے جو ان پہ یہ جان لے وہ حملہ ہوا ہے اور آپ یہ دیکھیں سامنے بیٹھی ہوئی ہیں ان کا بازو کسی نے آکر فریکچر کر دی ہے اصل کہانی کیا ہے اور یہ واقعہ ان کے ساتھ کب پیش آیا اور کس طرح جو ہے ان کے ساتھ ٹویٹ کیا جا رہا ہے اسلام علیکم میں وعلیکم السلام ایہ کناب دو ایہ کناستین اچھا میڈم ہم نے ہمیشہ آپ کے پروگرامز میں دیکھا ہے مختلف چینلز پہ کہ آپ ڈڑھ کے بغیر بھولتی ہیں ہم نے دیکھا کہ جو شخص بھی ان لوگوں کی بات نہیں مانتا یہ اس کو مختلف کیسز کے اندر جیل میں ڈال دیتے ہیں زدو خوب پڑتے ہیں لیکن ہمیں آپ سے یہ توکہ نہیں تھی کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ٹوچر کیا جائے گا اچھا میڈم ابھی بھی آپ دیکھیں علم جو ہوتا ہے اللہ پاک کا ہی روحانی علم ہے جو آپ کارڈز نکالتی ہیں وہ بھی ایک معاملہ اللہ دا اپنی جگہاں پہ ہے تو میڈم کیا میاں محمد نواشی صاحب سے کوئی ذاتی دشمنی ہے آپ کی کہ آپ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے پروگرامز جو ہیں ان کے حلاف ہی آتے ہیں کبھی آپ کے ایک پروگرام میں حلاف ہم کیا کہیں یہاں پہ جو یہ کہتی ہے وہ بات ویسی ہو جاتی ہے آپ نے کہا سجناب یہ لوگ مہنگائی کی ذمہ دار ہیں میڈم کیوں میڈم کیوں کیا کچھ پرنجش ہے دل میں ان کے حلاف نہیں بالکل بھی نہیں اللہ نہ کرے دیکھیں میں نے تو مریم کے ساتھ کام کیا ہے ایک سال ان کے کالج میں پڑھایا ہے میں سب بہت اچھی تھی اور ان کے بیٹے کو جنیت کو بھی میں نے تیوشن پڑھائی ہوئی ہے گھر پہ جا کے میں ان کے گھر جاتی تھی ان کی امی سے بھی میری ملاقات ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی عورت تھی کلسوم اور میری کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے میں جو بات کرتی ہوں اس ملک کے لئے کرتی ہوں اپنی ذات کے لئے نہیں کرتی ہوں دیکھیں میں سکسٹی فائف کی ہو گئی ہوں مجھے کیا فرق پڑتا ہے ابھی آگے کیا ہو سال ہے دو سال ہے کسی کو نہیں پتا کسی کی زندگی کتنی ہوتی ہے ہم نے گزار لی مگر ہم چاہت رہی یہ رہے تھے کہ ہمارا ملک کسی اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آتا تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا ہو تو میڈم آپ ٹھیک ہے دی آپ نے ایک پرڈکشن کی لیکن آپ کا ایک پروگرام دیکھ رہوں کہ ہمارے کلیگ ہیں فرحان ان کے پلیٹ فارم پہ آپ نے دیا ریسنلی تین چار دن پہلے بہت زیادہ وائرل ہے تو آپ ابھی بھی بزید ہے اس چیز کے اوپر کہ میاں صاحب کی جان کو ابھی بھی حطر ہے اب کن سے حطر ہے آپ تو جن لوگوں کے درمیان وہ ہے وہ جو سب لوگ ان کے اپنے ہیں وہ باہر جاتے ہیں ان کو بلل پروف گاری دی جاتی ہے کیا آپ کی ویڈیو کے بعد ان کے فیملی والوں نے یہ اس قسم کی کوئی حکمت حملی اختیار کی ہے آئے یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ذاتیات کی وجہ سے ہوئی ہے جو بھی ہوا ہے میرے ساتھ لیکن بات یہ ہے کہ اور نہ میں اپنے کوئی اتنا مشہور سمجھتی ہوں کہ وہ نواز شریف میری ویڈیو دیکھ رہا ہو گیا شہباز شریف دیکھ رہا ہو گیا دیکھیں آپ کے پروگرام دیکھیں ہر پلیٹ فارم پہ کوئی نہ کوئی کلپ چل رہا ہوتا ہے ٹک ٹاک پہ اٹھا کر دیکھ لیں جناب لالا رکھ سہوا آپ چھائی ہوئی ہیں اور فیس بک پہ آپ کی ویڈیو چھائی ہوئی ہے تو آپ اتنا شیوٹی سے کیسے کہتی ہیں کوئی آپ کے پاس موکل ہیں جو آپ پڑھائی کرتی ہیں کیا طریقہ کر رہا ہے کہ آپ نے میاں نواز شیصہ کے پوری کنڈی نکال کے رکھ دی ہے کیا ابھی بھی آپ بلیو کرتی ہیں اپنی اس بات پہ جو آپ نے کہا ہے کہ ان کی جان ابھی بھی خطرے میں ہیں کیونکہ میڈیکل ایشو تو نہیں ہوگا میڈیکل ایشو جی بالکل میں نے شروع سے یہی کہا ہے کہ یہ ملک ان کو راست نہیں آئے گا میڈیکلی کیونکہ وہ یہاں سے کیوں گئے تھے دیکھیں ارتضا آپ ہی ہیں میں بھی یہی ہوں چار سال پہلے وہ اس ملک سے آئی سی یو سے نکل کے کہ جی میں مرنے والا ہوں بہت بیمار ہوں لندن گئے انیس سال قید تھی ان کی اور وہ یہاں سے فرار ہو گئے ایک طرح سے کوٹس نے اجازت دی تو یہ اجازت دی تھی کہ آپ علاج کرا کے واپس آ جائیں انہوں نے بات نہیں مانی جو شخص پاکستان اس ملک کا پرائم منسٹر تین دفعہ رہ چکا ہے وہ یہاں کا لاؤ توڑ کر چلا جاتا ہے چلیں اس کو اجازت مل گئی اس کو اپنے جو ٹائم دیا تھا اس میں واپس آ جانا چاہیے تھا نہیں آیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خدا نہ خواستہ میرے گھر سے یہاں سے کچھ چوری کر کے چلے جاتے ہیں آپ کو کل میں اپنے گھر واپس بلاؤں گی بلکل بھی نہیں بلائیں گی آپ شٹ اپ کال دیں گی یا آپ میرے ساں بتتمیزی کرتے ہیں یا میرے موپے ایک چانٹا مار جاتے ہیں پھر اس کے لئے کہوں گی اوہ ارتضاء تو بہت اچھا ہے ایسا تو نہیں ہوتا نا اسی ملک سے آپ بیماری کا بہانہ بنا کے چار سال لنڈن رہے آپ کا خیال ہے کہ کیا اللہ نہیں دیکھتا ہمارے عمل جو ہوتے ہیں عمال جو ہمارے ہوتے ہیں وہ بڑے پڑو عظم آئے ہیں اور جس طرح منارے پاکستان میں نے جلسہ دیئے کہ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ علاقہ لوگ شرکت کی ہے اور لوگوں نے یہی کہا کہ جناب ہم آپ ہی کو دیکھنا چاہتے ہیں میں اپنے نہیں کہہ رہا یہ لوگوں کی زبان باپ کے سامنے رکھا دیکھیں میں نے آج صبح ایک کلپ دیکھا اس لڑکے نے کہا کہ سارا جھوٹ ہے منارے پاکستان پر میں خود تھا وہاں پانچ سو بندہ بھی نہیں تھا انہوں نے سارے عمران خان کے جلسے کے کلپس اٹھا کے میں خود بھی وہاں پر مجود تھا لیکن وہ جو پلانٹر تھا ان کا من پاور ہے ان کے کالج میں میں نے خود پڑھایا ہے انجنئرنگ کالج ہے ان کا میڈیگل کالج ہے ان کا وہاں چار سکولز ہیں وہاں ٹیچرز ہیں لیکچررز ہیں ان کا اپنا سٹاف ہے ان کی فیکٹریز ہیں تفاق فاؤنڈریز ہیں اپنے لوگ ہی بلائیں تو دس پنہ ہزار لوگ بن جاتے ہیں بھائی پچاس ہزار بھی بن سکتے ہیں مطلب آپ لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں ریٹ پتا لگا ہے اس موضوع کی طرف ریٹ بھی بتا لیں اچھا ریٹ بھی بتا لیں میں نے سنا ہے کہ جو اچھے اچھے والے لوگ جو ان کو پانچ ہزار ملے کسی کو ہزار ہزار بھی بنے آپ کو میڈیگل کوئی آفر نہیں آئی کوئی آفر نہیں آئی اگر آتی تو آپ چلی جاتی مجھے گاڑی میں یہاں سے ہمارے کاؤنسلر ہیں وہ نواز شریف کے بڑے سٹرونگ فالور ہیں اور مجھے نہیں پتا تھا ان کا بیٹا اس دن پیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا ساد رفیق صاحب کا حرکہ لگتا ہے مگر جو جن کی میں بات کر رہی ہوں وہ یہاں کاؤنسلر ہیں کاؤنسلر کی بات تو وہ تو یہاں سے کاریاں بھار کے لئے آپ کو کچھ آفر دی آپ کو نہیں بلکل بھی نہیں ان کو پتا ہے میں آگے وہاں پہ جا دینا ہے میرم ابھی بھی آپ اپنی اس بات پر اگلیٹ ہیں اور آپ یہ بتا دیں کہ میاں صاحب اللہ زوجل حفظ و مان میں رکھے دیکھیں کسی کے باپ ہیں وہ کیونکہ ہمیں جب دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کی آنکھوں میں سے آنسو آگئے تھے وہاں پہ سٹیج پہ کھڑی ہوئے تو دل کو بڑا دکھا دکھ ہوا ہمارے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آج تک میں نے کبھی کسی بیٹی کو جو اپنے باپ کا ماتھا چومتے نہیں دیکھا ہمارے ہاں باپ بیٹی کا ماتھا چومتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلی بیٹی ہے جو اپنے باپ کا ماتھا چوم رہی تھی میں آئی وز شاکڈ کیونکہ کچھ چیزیں آپ کے کلچر میں ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک ہے نا میں منی سکرٹ پین کر اور کہوں گے جی میں مسجد جا رہی ہوں تو آپ کو کیسا فیل ہوگا وہ کہا کہ یہ تو کسی مسلم ہے اس چیز کو فالو ہی نہیں کر رہی جو درسنگ کوٹ ہے میں ابھی عمرہ کر کر آئی ہوں مہینہ پہلے سوا مہینہ پہلے جب ہم نیچے بات واشروم میں جاتے ہیں تو وہاں جو عربی عورتیں ہوتی ہیں ممالک سے آئی وی یا ملیشیا سے آئی وی جب وہ ابایا اتارتے ہیں تو انہوں نے نیچے شورٹس بھی پہنے ہوتے ہیں کسی نے منی سکرٹ پہنے ہوتے ہیں اوپر ان کے کوڈ آف ڈریس ان کا ابایا ہے تو کوڈ آف ایتکس ہمارا ہے کہ باپ جو اپنی بیٹی کا سر چھونتا ہے یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے یہاں کی کوئی ڈراما سین تھا جب ڈراما ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو جو ابھی فل بڈی وہاں پہ اہورا آتا تو آپ کر دیتے ہیں اگزاکٹلی تو مجھے بتائیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسوں میں نے تو نہیں دیکھے میں نے کل سے چار پانچ کلپس دیکھے ان کے آرائیور کے اور ان کے ایک آدمی اسی کی ٹیم اس کا بھائی اس کے فینانس منسٹر اس کا اسحاق ڈار کیا تھا فینانس منسٹر تھا رانہ سناؤلہ ان کا کیا تھا رانہ سناؤلہ ان کا کیا تھا اور وہ تین آکے اس ملک کو تباہی ڈیڑھ سال میں مچا جاتے ہیں اور پھر یہ آتے ہیں انہی سے ہمیں بچانے ہی اچھا چلیں ایک اببہ ہے وہ اپنے بچوں کو مار رہا ہے ایک باپ کو حق ہے اپنے اولاد کو مارنے کو ٹھیک ہے ہم سایا آیا اس نے آپ کے بچوں کو خوب مارا اور پھر کہہ رہے ہیں ان کی دوائی بھی میل آ رہا ہوں اور ان کو ہسپتال بھی میلے جا رہا ہوں آپ نے مہنگائی کی آپ نے ملک کو زلیل کیا آپ نے ہمیں تباہ کیا اور آپ ہی ہمیں بچانے آ رہے ہیں اپنے جلسے میں کہے تھے جناب جب میں گیا تھا تو چینی اتنے میں کلو تھی پٹرول ساٹھ روپے لیٹر تھا تو پھر اور عمران خان کے وقت میں کتنا تھا ڈیٹ سو تھا ان کے وقت میں کیا رانہ سن اولا اور یہ کیا کر کے گئے دو سو بیس روپے کر کے گئے وہ تو کہتے ہیں جناب کہ وہ میرے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے وہ عمران خان صاحب کے جو کی گئے معاہدے تھے اوہ نہیں ہاں ان کے سارے معاہدے تو وہ کر گئے تھے تو یہ کیا کرنے آئیں یہ بھی نئے معاہدے ہیں اچھے بتائیں دی میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی جو آپ کی سچیٹمنٹ سوچل میڈیا پر وائڈل ہو رہی ہے جس میں آپ کہنے ہے کہ ان کی جان کو حطرہ ہے کیا ابھی بھی اس پر آپ قائم ہیں استغفراللہ 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 ان کو دیکھ کر مجھے وہ جو چیز ہے جو اسلام میں ہمیں کھانے کو حرام کہا جاتا ہے اتنا ویڈ پوٹ آن کیا اتنے موٹے کھا کھا کے کھا کھا کے مطلب پورا ملک کھا گئے ان کا پیٹ ابھی بھی نہیں بھرا پھر اور کھانے آئے یہ ہیلتھ کے بیماری کون سی بیماری تھی جس میں کہ وہ اتنے موٹے تازے ہو گئے واہ بھائی واہ ایسی بیماری ہماری بیماری بھی تو دیکھو میرا وزن پترہ کلوڈ پچھلے ایک سال میں کم ہوا ہے کیونکہ میں بیمار ہوں ٹھیک ہے میرا وائرل ہوا تھا کہ میں 31 جولائے کو مرنے والی ہوں مجھے کینسر ہے ہوا تھا نا اس سال پھر انہوں اس لڑکے نے چلا دی پھر مجھے کاؤز آنے شروع ہو گئے لیکن میرا پتہ لگ رہا ہے میرے فیس سے میری باڈی سے کہ جی میرا وزن کم ہو رہا ہے میری صحت پر اثرات ہو رہے ہیں میں بیمار لگ رہی ہوں لوگوں کو میں اتنی بنی سمری اتنی موٹی ہٹی تازی آ کر مچلتی مچلتی مٹکتی کہوں ہاں جی میں اور اتنی گرمی میں بچارہ کوٹر سکاف بین کر بتا تم لندن سے آئے ہو ہمیں کیا دکھا رہے ہو ایمین ایم سوری ارتضا مجھے تو سچی بتاؤں مجھے تو بولتے ہوئے بھی شروع بتائیں کہ ان کی آپ کی جو سٹریٹمنٹ چل رہی ہے اب ان تقریباً کتنی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو کون سا مہینہ کہلنے دن کی کتنا ٹائم ہے جناب مہینہ ٹائم اور اس طرح exact کوئی دیت کسی کے لیے دوں مگر دیکھیں یہ ملک جو ہے نا بہت برا ہے یہاں پر اچھے ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں یہاں پر آب و ہوا آپ کو پتہ ہے کتنی آلودگی ہے تو ان کی صحت بہت خراب ہو سکتی ہے جو حالات چل رہے ہیں اس میں ون منت نویمبر ڈیسیمبر ویسے بھی پاکستان کا گردش کا آج آپ کو پتہ ہے کہ جو چاند گرہن ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ایکلپس ہے اور کبھی بھی نہیں ہوتا یہ کوئی میرا خیال ہے کتنے سکسٹی یئرز کے بعد ہوا ہے کہ ایک مہینے میں سورج اور چاند گرہن ساتھ اور آج ہی وہ دن ہے مجھے آج صبح سے کالز آ رہی ہیں عورتیں پوچھ رہی ہیں کہ جی ہم کیا کریں اس چاند گرہن میں اس میں آپ عبادت کریں اور اس ملک کے لیے دعا کریں کیونکہ اگلے دو مہینے ہمارے گردش کے ہیں پاکستان کے آجیم لالا رکھ صاحبہ ابھی بھی اپنے اس بات پہ اٹل بھی ہیں اور بزید بھی ہیں کہ جناب دیکھ رہی میں ان کی زندگی اور موت کی پیشنگوئی نہیں کر رہی اور میں ہوتی بھی کون ہوں کسی کی زندگی اور موت کی پیشنگوئی کرنے میں جو ان کی ستارے ہیں ان کے مطابق ان کی جو صحت ہے ان دو مہینوں میں بہت زیادہ بگر جائے گی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا اور اب آپ میڈم یہ بتائیں جو آپ کے ساتھ اس وقت جس حالت میں آپ بیٹھی ہوئے ہیں بازو آپ کا ٹوٹا ہوا ہے یہ آپ کو کس چیز کی سزا ملی ہے ہاں پتہ نہیں دو لڑکے تھے بائیٹ پہ انہوں نے مجھے دھکا دیا میں سڑک پہ گر گئی گر کے خراش اتنا بڑا ایک زخم بن گیا وہ زخم اس کے بعد مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے شگر ہے وہ زخم ایسا ہو گیا کہ کالا ہو گیا اگر میں آپ کو اس کی تصویر دکھا ہوں میں نے اس ٹیٹس پر اپنے ڈالی ہے آج کے دن میں ہی پڑی آپ کا ہے ہوا یہ ایک دس دن پہلے کی بات ہے اور یہ سیونٹین کو جب میں کہہ رہی تھی کہ عمران خان باہر آ جائے گا تو انہوں نے جاتے میں یہ کہا نون لیگ بس اتنا مجھے پتا ہے زندہ بات مجھے اور نہیں پتا کہ وہ کون تھے کس کے تھے کس پارٹی کے تھے یا ذاتی دشمن نہیں تھی مجھ سے کوئی یا ان کو میں اچھی نہیں لگی کہ میں سڑک پہ چل رہی ہوں ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے میرا وہم بھی ہو سکتا ہے مگر اگر کوئی میری جان لینا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم جب تک اللہ نے میری زندگی لکھی ہے کوئی مار نہیں سکتا آپ اپنی انہی سٹیٹمنٹس کے اوپر ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ فریڈم لی باہر جاتی ہیں آتی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں آپ جو مسلم لیگ نون کی جماعت والوں کی جو حقیقت بیان کرتی ہیں آپ کو اس کی سزا مل رہی ہے رہ بھی آپ انہی کے علاقے میں رہی ہیں پتھان شیر ہوتے ہیں ہم شیر کا بچہ پتھان ہیں ہم نہیں ڈرتے ہیں ایسا کسی کے ڈرانے سے مگر پرسوں ایک لڑکا آیا تھا یہاں کے کل تھا انٹرویو کسی کا کر کر جو بیچاری اریسٹ ہو گئی ہیں کوئی خاتون ہیں جو کہ پی ٹی آئے میں ایکچولی ہیں بھی نہیں سپورٹر ہیں ان کی اور وہ اریسٹ ہو گئی ہیں اور ان کے بی بی بچوں کا ان کے بچوں کا اور ان کے انٹرویو کرنے یہاں کے میری ایریا میں وہ رہتی ہیں تو میں کہہ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ پتا لگے کل نوک ہو اور جی اریسٹ کرنے تو یہ باتیں مجھے تو تین مہینے سے پتا ہیں کہ میرے پیچھے بھی ہیں پڑھے ہوئے لوگ لیکن دیکھیں اعتضاء اگر آپ نے زندگی میں سچ بھی نہیں بولنا تو پھر آپ بولنے ہی نہ چپ رہے ہیں پھر میں آپ کو منع کر دیکھیں دیکھیں دی آپ کو تو بس بولنے کی سزا ملی ہے یہاں پہ تو آپ کو یہ نہیں کہ آپ نے آپ نے ہان صاحب کے بارے میں بھی پہلے بولا تھا کہ ہان صاحب جو مہنگائی جب ہو رہی تھا کہ ہان صاحب کی غلط پالیسی کی وجہ سے ہم لوگ جا رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ کسی ایک پارٹر کی فیور کرتی ہیں آپ نے ہان صاحب کو بھی رگڑا ٹھیک ٹھیک لگایا تھا پہلے تو اب ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے کہ یہ کیا مسئلہ آپ کو فیجر نہیں ہے انہوں نے سرجری کی اتنا بڑا وہ زخم بن گیا تھا شگر کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا تھا گینگرین کہتے ہیں اس کو میں آج ڈاکٹر کو دکھانے گئی تو اس نے کہا کہ آپ اس کو آپریشن کروائیں تو میرا آپریشن ہوا ہے آج ایک بجے دوپہر کے اور چار دن کا اس نے کہا ہے کہ یہ اندر زخم رہے گا چلیں کوئی نہیں چلیں انہوں نے جوانوں کے نام کیا بیغام مشاہد آپ کی ویڈیو ان تک پہنچے میں نے شکل نہیں دیکھی میں نے ان کو دیکھا نہیں پیچھے سے دیکھا مجھے نہیں پتا اللہ ان کو نیکی کی ہدایت کرے اللہ ہمارے ملک میں بہتری لائے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی اتنے لوگ ہیں اس ملک میں بائیس کروڑ عوام میں سے اگر دس کروڑ بھی نونلی کے ساتھ ہیں سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہیں تو اللہ ان کو پاور میں لائے نہیں تو ارتضاء دیکھو شیطانی قوتیں ہمیشہ ہوتی ہیں جتنی بھی دنیا میں اچھے لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے پیچھے شیطانی قوتوں نے ان کو نیچے گرانے کے لیے بڑے بڑے کام کی ہیں جی ناظرین لالا رکھ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور ابھی بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ میاں صاحب کے پاس دو مہینے ہیں جن میں ان کی صحت بگرتی جائے گی اور اس سٹیٹمنٹ کی سزا ان کو مختلف صورتوں میں مل رہی ہے کبھی ان کو کالز پر دھمکی دی جاتی ہے اور پھر کچھ دن پہلے دو نوجوانوں نے ان کو دکھا مارا اور بقاعدہ طور پر نون لیگ زندہ بات کہہ کے چلے گئے میرا نہیں حیال کہ ہمیں کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے اور کوئی بول رہا ہے تو آپ اس کو بولنے دیں آپ سننے کی حمد رکھیں اور آپ اپنے آپ کو اتنی پاور میں لے کے آئے اور کچھ اپنے ملک کے لیے بہتر کریں تاکہ اگر آج لاللک صاحبہ نیگٹیو بات کر رہی ہے تو کل کوئی یہی لاللک صاحب جب پوزیٹیو بات کرے گی تو وہ آپ پلی زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہوگا تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھیں گے کسی پہ ذاتی وار نہیں کریں گے اگر آپ میں اتنا ہی کچھ ہے تو آپ ان کو گفتگو میں ہڑائیں فرنٹ پہ یہاں پہ آئیں ان سے گفتگو کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی دلیل اور خیہ تو آپ ان کو دلائل سے جو ہے جھوٹا ثابت کریں ہاتھ سے یا کسی بھی طریقے سے آپ ان پہ وار کریں گے تو وہ ایک بزدلوں کی نشانی ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آئندہ کے بعد لاللک صاحبہ آپ سے لوگ پیار محبت سے پیچ آئیں گے ناظرین کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں جو اللہ حافظ